لاہور کی بینکنگ کورٹ میں شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے خلاف مالیات سکنڈل سے مطلق کیس کے سماعت ہوئی جس میں دونہ عدالت میں پیش ہوئے کیس میں شہواز شریف اور حمزہ شہواز کی عبوری زمانت میں توسیع کر دی دورانے سماعت شہواز شریف نے عدالت میں کہا کہ رمضان شگر مل میرا کاروبار نہیں یہ مل میرے والد کی تھی لہٰذا اس مل سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں میرے اقدامات کی وجہ سے میرے بچوں کی شگر ملز کو اربو روپے کا نقصان ہوا یہ وہی کیس ہے جو نیب میں بھی ہے شہواز شریف کے بیان پر بینکنگ کورٹ کے جج نے کہا کہ یہ باتیں آپ کی پہلے ہی نوٹ کر چکے ہیں لیگی رہنما نے کہا کہ جب بھی آپ حکم کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا عدالت نے کہا کہ ملزمان کی جانب سے ایک بھی تاریخ نہیں لی گئی ملزم فریق کو تو اچھا لگتا ہے چاہے آپ دو ماہ کی تاریخ لے لیں بعد عدالت نے شہواز شریف سمیت تمام ملزمان کی عبوری زمانت میں گیارہ دسمبر تک توسیح کر دی جبکہ آئندہ سمات پر شہواز شریف سمیت دیگر کے خلاف نامکمل چالان طلب کر لیا عدالت نے کہا کہ آئندہ ایف آئی اے کو چالان پیش کرنے کے لیے کوئی محلت نہیں ملے گی